ہلو دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کچھ نکری گھوڑیاں جن کے مالک ہیں اندر تنگ اور ان کے سٹڈ فارم کا نام ہے تنگ سٹڈ فارم کچھ لوگوں کو اپنی زندگی میں سکسیس ہونے میں یا اپنا نام بنانے میں بہت سال لگ جاتے ہیں مگر اندر تنگ ایک ینگ ہورس بریڈر ہے ہورس لور ہے ایک سٹڈ فارم کے اونر ہے جن پہ وحیگرو کی اتنی کرپہ رہی کہ انہوں نے بہت جلدی اپنا نام بنا لیا اندر کو شاید گھوڑوں میں آئے ہی چھ سات سال ہوئے ہوں گے اور اندر اس ہورس ورڈ میں بہت ہی فیمس ہے اور ان کے فیمس ہونے میں ہاتھ ہے ان کے سٹیلین لیٹ پارس کا پارس نے اندر کے لیے بہت نام کم آیا اور سب لوگ اندر کو پارس کے اونر کے روپ میں جانتے ہیں پارس جو قریب چار سال اس دنیا میں رہا اور اس نے کوئی بھی شو جیتے بھی نہ نہیں چھوڑا اور خوب نام بیدا کیا مگر پارس اچھلے سال اس دنیا سے چلا گیا تب اندر کافی ٹوٹ گیا مگر پھر دھیرے دھیرے اندر نے اپنے آپ کو سٹینڈ گیا اور اچھی کلیکشن اپنے فارم پہ کی آج اندر کے پاس پانچ نکری بچھیریاں اور ایک نکری گھوڑی ہے اور ایک ہے سٹیلین لارا جو ابھی بریڈنگ میں کافی اچھا چل رہا ہے پارس کی جگہ تو کوئی بھی گھوڑا نہیں لے سکتا مگر ایک اچھا سٹیلین ایک سٹڈ فارم پہ ہو تو اس سے سٹڈ فارم کی شان بھی بڑھتی ہے اور ٹریفک بھی بڑھتی ہے اور لوگوں کے آنے سے لوگوں کے ملنے سے آپ اپنا دکھ بھی بھول جاتے ہیں جو اندر کو پارس کے جانے کے بعد ہوا تھا اور اس کے علاوہ اندر کے پاس اس سمیں ایک بچھیرہ ہے جس کا نام ہے ہیرہ اور جس کو گھوڑا پریمی آنے والے پارس کے روپ میں دیکھ رہے ہیں ہیرہ پارس کا بیٹا ہے اور امید ہے کہ وہ ایک بہت اچھا گھوڑا بنے گا چلیے دوستو انجوائے دا ویڈیو ایک جگہ پہ اتنی نکری گھوڑیاں وہ بھی خوبصورت اور وہ بھی ساپ ستری کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں اور میں ہمیشہ ہی سالیوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جو نکری گھوڑیاں اور گھوڑے پالتے ہیں کیونکہ نکرے گھوڑوں کی کیر مارواری گھوڑوں سے زیادہ کرنی پڑتی ہے بیکوز آف دیئر کلر موسیقی 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 موسیقی